میں نے شیط وانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب پیاریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کرنے تھا کہ آنے والے تمام ویڈیو بارسانیہ کو مل سکے آج کی سب سے پیاری بات کے ساتھ شروع کرتے ہیں حضرت علی شیر خدا رسولان ہوں اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی رضا اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پہ بیٹھنا شروع کرتے ہیں کہ اگر انسان جب تکبر کرتا ہے یا تکبر کرتا ہے تو اگر اس کو پتہ لگ جائے کہ اللہ پاک اس کی ناراض کی کیا ہے اور اس کی سزا کیا ہے تو یقین مانے کہ وہ کبھی بھی جو ہے تکبر نہ کرے اور فوراں زمین پہ بیٹھ جائے اور اللہ کے بندوں سے فقیر لوگوں سے ملنا شروع کر دے اور ہائے اور ملامت کرے کہ میں نے یہ سب کیا کیا سب سے پیاری احادیث کے ساتھ بھی شروع کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم کو قبولیت کا یقین ہو یہ جان رکھو اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے وردل کی دعا کبھی قبول نہیں کرتے تو میں آپ کو ہمیشہ کہتے ہوں دعا جو ہے ہر مسئبت پریشانی کا روح موڑتی ہے لیکن آپ دعا کرتے وقت بہت سے اسی چیزیں بیچ میں کہہ رہے ہوتے ہیں جو گناہ کی باتیں ہوتی ہیں جیسے آپ دعا مانگ رہی ہوتے تو اللہ پاک سے کہہ رہے تو آپ ہماری دعائیں کیوں نہیں کبول کرتے ہیں پتہ نہیں اللہ پاک ہم سے ناراض ہیں ہمیں سنتے نہیں ہیں ہمیں دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی آپ ان چیزوں سے دور رہا کریں اللہ پاک سے اس طرح کی دعا نہیں مانگا کریں دعا مانگنے کے اصول اپنائیں دعا مانگنے اگر نہیں آتی دعا مانگنے والا چہرہ بنا لیں اگر نہیں دعا آتی تو دعا مانگنے سے پہلے دروشی فی پڑھ لیا کریں اگر دعا نہیں مانگنے آتی تو کمبس کمبس اتنی سی تعریف کر دیا کریں اتنی سی حمد و سنہ میرے رب کی کر دیا کریں کہ یا اللہ پاک تو ہی بابر کیا تھا تو ہی رحم دل ہے تیرے سے بڑا کوئی نہیں ہے یا اللہ پاک ہم گناہگار سیاہگار بندے ہیں اور تو ہی ہیں بلندور بالا یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے جیسا کہ دعاوں کو آج میں ایک وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں دعاوں میں اثر رکھنے والا یہ وظیفہ ہے اور یہ وظیفہ کیا ہے اللہ پاک کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کی سوچ ہے صرف تین دن تین سو ساٹھ مرتبہ آپ یہ آیت مبارکہ جنسی ہیں پڑھیں گے یہ دعا بھی ہے حضرت یونس کی دعا ہے اور یہ پڑھیں اللہ پاک آپ مہربان ہیں رحمتوں اور برکتوں والے ہیں اللہ پاک آپ رحم دل ہیں اللہ پاک آپ رحم کرنے والے ہیں اللہ پاک آپ محبت سے بھرے ہوئے ہیں لیکن میں ہی ظالم ہوں بے شک میں ہی ظالم ہوں انہوں نے جب یہ دعا مانگتے تھے تو آپ یقین کریں جب ان کی ایک مطلب کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار مرتبہ دعا قبول ہوئی ہے پچیس ہزار مرتبہ دعا قبول ہوئی مچھلی نے فوراں ان کو کیونکہ اتنی یہ گرم دعا ہے اتنی یہ طاقت رکھتی ہے جلالی دعا ہے اور فوراں دعا قبول مچھلی کے پیٹ میں اتنی گرمی سوا سے ہو گئی کہ اس نے پیٹ سے حضرت یونس علیہ السلام کو باہر خوشی پہ اگل دیا تو آپ کی طرف بھٹھے جا رہے ہیں آپ کو دعا مانگنی کا طریقہ آنا چاہیے آپ دروشی پڑھا کریں تھوڑی دیر گی اگر آپ کو دعا نہیں مانگنی آتی آپ دروشی پڑھا کریں اور آیت کریمہ پڑھا کریں تھوڑی دے دس سے دس گیرہ مرتبہ آیت کریمہ پڑھا کریں دعا جو بھی مانگنی ہے صرف تین دن میں حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی جو بھی حاجت ہے انشاءاللہ یہ ایسی دعا ہے صرف گیرہ مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیں گیرہ مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو سات مرتبہ پڑھ لیں اپنی دعاوں کو قبول کروائیں لیکن اگر کوئی بہت بڑی حاجت آگی ہے جو بہت بڑی پریشانی آجاتی ہے یا کوئی بہت بڑی تکلیف آگیا یا کوئی آپ کا پیارا بیمار ہو گیا یا کوئی ہوسپیٹل میں ہے یا کوئی کسی ایسی پریشانی میں مدد رہا ہے تو پھر دعاوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں صرف تین دن یہ وظیفہ انشاءاللہ کریں آپ کی جتنی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہو جو پوری ہو جائے گی تین سو ساٹھ بار آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے الحمدلاللہ کے حکم سے آپ یہ دعا قبول ہو جائے گی اور ایک بات یاد رکھیں دعاوں کو مانگنے کے لئے اس میں شرک کی باتیں نہ کیا کریں گناہ کی باتیں نہ کیا کریں میں آپ کو کافی دفعہ سمجھا چکی ہوں کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہوتا اور آپ تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھا کریں صرف جب بھی کوئی حاجت آئے بڑی سے بڑی حاجت آئے اس سے تین سو ساٹھ مرتبہ آپ یہ بڑے اول آخر دروشی لازم پڑھا کریں دعاوں کو پر لگ جاتے ہیں اور عرش پر ٹھہر جاتے ہیں یعنی تو پھر آپ کی دعائیں نہ جیک اللہ پاپ کے پاس دعا پنچانے کے لئے آپ کو دروشی پڑھنا بہت ضروری ہے ورنہ دعائیں ٹھونسی ہیں وہ ٹھہر جائے کرتی ہیں تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اجازت سے پہلے آپ سے یہی کہوں گے کہ اگر آپ کو کوئی جادو کی شکایت ہے یا کوئی ایسی پریشانی ہے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہے یا آپ کو فیل ہوتا ہے یا کوئی بیماری ہے یا کوئی میڈی سے اثر نہیں کرتی یا آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی دکھ تکلیفے رہتے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ الحمدلیلہ اللہ کے کرم سے ہم آپ کی بھرپور مدد کریں گے آپ ایک دفعہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں آپ کی بہن بیٹھی ہے آپ کی مدد کرنے کیلئے انشاءاللہ اور جتنی بھی کوشش ہوگی آپ کو جو ہے جو صحیح طریقہ ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ اپنا بہت زیادہ کیا لکھئے کا دعاوں میں یاد رکے گا لہاں سے